بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کا ویڈیو کا ٹوپک ہمارا مائکرو ٹک فائر وال کو انسٹال کرنا کیسے انسٹال کرتے ہیں آپ نے سسٹم کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی مائکرو ٹک فائر وال خریدنے کی انجائش نہیں ہے تو آپ اپنے کسی بھی کمپیوٹر کے اندر اس کو انسٹال کر سکتے ہیں ونڈوز کی طرح ونڈوز کی طرح اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کروم براؤزر اوپر گانا ہے اس کے اوپر آپ نے مائکرو ٹک دوٹ کوم میں جانا ہے سوٹ فیر میں جا کے وہاں پہ آپ نے اس کا سوٹ فیر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سب سے پہلے مائکرو ٹک ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ جا کے آپ اس کا راوٹر او ایس برجن جو ہے ڈاؤنلوڈ کریں راوٹر او ایس برجن جو ہے آپ کو یہاں پہ میں ویڈیو میں شو کروا رہا ہوں آپ کو ایکس ایٹی سکس کی سی ڈی ایمیج ملے گی وہ آپ نے سی ڈی ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کر لینا آئی ایس او فائل ہوگی آئی ایس او فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لینا میں نے آن لیڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے میں نے اس کو انسٹال کرنا ہے اپنے ہی اسی کمپیوٹر کے اندر اب میرے پاس اگر فیزیکل کمپیوٹر کوئی اویلیبل نہیں ہے تو میں نے اس کو آپ کو انسٹال کر کے دکھانا ہے تو میں اپنے پاس یہاں پہ آئی اریکل کا سوٹ فیر ہے آئی ویچوال باکس اس کے اندر آپ کو انسٹال کر کے دکھاؤں گا پروپر مشین کریئیٹ کر کے دکھاؤں گا اس کے اندر اور اریکل ویچوال باکس کو کیسے انسٹال کرتے ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو گائیٹ کیا ہوا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو بہت لنسی ہو جائے گی اس لئے میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا آلیڈ انسٹال تھا میں نے اس کے اندر آپ نیو مشین کے دکھ نیو مشین کریئیٹ کیا ہے مایکرو ٹک کے نام سے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اپشا ادھر اپشن سلیک کی ہے ادھر وینڈوز کی سکسٹی فور بیٹ کی ریم آپ نے سلیک کر لینے ہیں تھرٹی دو جی بی چاہیے ہیں کتنی بھی ون جی بی منیمم چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر اور میکسیمم آپ 1 جی بی ریم 20 جی بی یا 10 جی بی کا گریب اس کے اندر ہارڈ اس لے کر سکتے ہیں 1 جی بی بھی اس لے کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کو منیمم اتنی ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فائر وال کے اندر کوئی فائل شیئرنگ ہو جانا تو چاہیے نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کی سیٹنگیں آئیں گے آپ کو اصل میں اس مشین کے اندر آپ نے انٹرنیٹ ان کرنا ہے اور انٹرنیٹ کو آؤٹ کرنا ہے تو انٹرنیٹ کو ان کر کے اور انٹرنیٹ کو آپ نے آؤٹ کرنا ہے تو آپ کے اس مشین کے اندر دو لینڈ کارڈ لگے ہوئی ہونے چاہیے سٹوریج میں آئیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس جو سٹوریج ہے وہ آئی ڈی ای کی ہونی چاہیے مطلب پرانی جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہیں جیسے کہ آئی ڈی ای فارمیٹ میں اس طرح ہونی چاہیے آپ کے پاس پرانی آئی ڈی ای فارمیٹ میں آج کل تو ساٹا آئی ہوئی ہے اور ایم ٹو سٹ آئی ہوئی ہے تو اس میں آپ آئی ڈی ای فارمیٹ سلک کریں گے سی ڈی روم کا بھی اور ہارڈ ڈسک کا بھی سلک کرنے کے بعد آپ نے نیٹورک میں آنا ہے اور اڈاپٹر دو سلک کر لینے ہے اس میں سے آپ ایک انٹرنیٹ کے لیے ان کے لیے اور ایک انٹرنیٹ آؤٹ کے لیے جس کا میں لوکل لکھ دوں گا نام ٹھیک ہے یہ انٹرنیٹ آؤٹ ہو جائے گا تو جسٹ یہ کرنا تھا آپ نے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ایڈوانس میں میک ایڈریس فالو کر لینے ہے کہ میک ایڈریس کیا آ رہے ہیں اس سے آپ کو اندر جب مائکرو ٹک انسٹرول ہو جائے گا اس کی ایک ایترنیٹ کی پورٹ ہوگی دو ایترنیٹ پورٹ ہوں گی ان کے میک ایڈریس آ رہے ہوں گے ان سے آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا کہ کس میں آپ نے انٹرنیٹ کو ان کرنا ہے اور کس میں آؤٹ کرنا ہے تو یہ فیزیکل سسٹم تو میرے پاس اویری بل نہیں ہے تو میں آپ کو ویرچولی طور پر یہ پورا سٹ اپ کر کے دکھا سکتا ہوں آپ کے پاس آپ کے کمپیوٹر کی جو ہے ہر رہم اور ہارڈیس زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ ویرچولی سسٹم کریئٹ کر سکیں ایک سے دو میرے پاس سسٹم میں آٹھ جی بھی رہم ہے اور کو رائی فائی فور جنیشن سسٹم ہے اس میں تو میں اس کے اندر ایزیلی اس طرح کی چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہوں تو جیسے اسٹارٹ کروں گا تو وہ جو سی ڈی آئی ایس او میں نے ڈالا ہوگا سی ڈی کی میں جو ڈالی ہوئی ہوگی اس کو وہ بوٹ کر لے گا فسٹ پر اور اس کے بعد میرے پاس یہ اس طرح سے انسٹالیشن کی سکرین آ جاتی ہے میں نے یہاں پر اوپر سے انگلیش میں لکھے لکھے ہوئے ورڈ کو فالو کرتے ہوئے آئی سلیک کرنا ہے تو وہ ساری اپشن سلیکٹ آئی پریس کروں گا تو انسٹال ہو جائے گا اپریس کروں گا تو ساری اپشن کو سلیکٹ کر لے گا ساری اپشن سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے آئی انسٹال کرنا ہے آئی پر کلک کرنا ہے اور کوئیک انسٹالیشن کی اوپر وہ کلک کر دے گا تو اس طرح سے وہ سب سے پہلے ہارڈیس کو گٹ کرے گا اور گئے گا کہ فارمیٹ کرنا ہے پوری ہارڈیس فارمیٹ ہو جائے گی آپ کی اور یہ انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی جسٹ اتنی سی ویڈیو ہے انسٹالیشن کی اس کی اور اس کے بعد میرے پاس ایک ایک میں نے ویچول مشین بنائی ہوئی ہے وینڈوز سیون کی اس کو اس کے ساتھ میں اٹیج کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک میرا انٹرنیٹ جو ہے ان ہے اور ایک میرا انٹرنیٹ آؤٹ ہوگا جو کہ میں وینڈوز سیون کے اندر جو میں نے نیٹرک سلکھی ہوگا وہ میرا آؤٹ ہوگا تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں سیٹنگ میں جاؤں گا مائکرو ٹک کی اور اس میں سٹورج میں جا کے جو میں نے اپنی سیڈی ڈالی تھی جو آئی ایس او فائلز لگ کی تھی میں اس کو پہلے ریموو کروں گا ریموو کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے آگے کیسے اس کو وینڈوز سیون کے اندر نیٹورک کو ان کیا ہے تو اس کو میں اب انٹر کر دیتا ہوں یہ میرا سسٹم ہو گیا ریڈی فائر وال والا لوڈنگ سسٹم کی اپشن آ رہی ہے انیشلائز کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ سٹارٹ ہو جائے گا اچھا یہ لائسنس ورژن نہیں ہے لائسنس ورژن آپ کریک ورژن بھی ڈاؤنلڈ کر سکے ہیں تو میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو کریک ورژن بھی آپ کو مل جائے گا لائسنس ورژن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں آپ کی جو ٹرائل کی جو ہے پیلی ایڈ اس میں نہیں ہوتا مطلب ٹرائل کے لیے وہ نہیں ملتا وہ آپ کو فل ورژن مل جاتا ہے تو میرے پاس یہ لائسنس ورژن میں نے اس کے اندر انسٹال کیا ہے تو اس کو میں آپ کا جو کرین لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لندھی ہو رہی ہے اس میں مائکرو سوفٹ جو مائکرو ٹک جو ہے وہ انسٹال ہو چکا لوگ ان سکرین آگئی میرے سامنے اب میں اس مشین کو منی وائز کر دوں گا اور میرے سامنے جو ونڈو سیون کی مشین تھی میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں یہ منڈو سیون کی مشین جو ہے وہ اس طرح سے بھی خیف کر رہی ہے میں اس وی ایم کو بند کر کے دوبارہ سے ایک دفعہ سٹارٹ کرتا ہوں چلاتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں کروس کر دیتے ہیں اس کو پاورو اس کی آف کر دیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے اور ایکل وی ایم باکس میں جا کے اس کو سیٹنگ میں جا کے سب سے پہلے ہم اس کے نیٹورک کارڈ کو لوکل والا نیٹورک کارڈ سلیک کر لیں گے جو کہ ہمارا یہ انٹرنل نیٹورک ہوگا انٹرنل نیٹورک آپ نے سلیک کرنا ہے جس میں سے آپ نے جو بھی نام دیا ہوگا وہ یہاں پہ آزے گا اور اس کو پھر سٹارٹ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو اپنا ایک نیٹورک کریئٹ کیا ہوا ہے مایکرو ٹکا جس میں ایک لینڈ کر آپ نے ان کا انٹرنیٹ ان کا لگایا ہوا تھا اور ایک انٹرنیٹ آؤٹ کارڈ ہیں جس کو میںAnay آسیہ مانکھنک cuánt مانکت نہیں مانکھنک التالی ہم اچ کا وقت میں سیٹ اپ کرنا ہے سارا انٹرنیٹ ڈیوائیس ہمارے پاس ان دیوائیس ان ہوگی انٹرنیٹ اور اس کی ایک microtik کی port میں اگر آپ کے پاس ڈیوائیس آگے تو ڈیوائیس کے اندر کیسے آپ نے اس کو configure کرنا ہے ایک port آپ کی جو انٹرنیٹ کی ہوگی اس میں ایک انٹرنیٹ ان ہو جائے گا اور آوٹ ہو جائے گا آپ کا switch کے اندر switch کے اندر سے آپ نے آگے computer wi-fi router system جو بھی لگانے ہے وہ لگا سکتے ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے پاس ڈائیگرام بنے گی اگر آپ کے پاس ڈیوائیس نہیں ہے تو اسی طرح سے آپ جو آپ کے پاس ڈیوائیس نہیں ہے تو انٹرنیٹ کی ایک مشین کوئی بھی ایک سسٹم کو آپ کو جو بھی سسٹم ہے آپ کے پاس اس میں دو لینڈ کار لگا کے اور یہ انسٹال کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ طریقے کار ایک ہی کمپیوٹر کے اندر کر کے دکھا رہا ہوں ویرچول باکس کے ذریعے میں نے یہاں پہ دیکھیں میرے سامنے آپ کے سامنے یلو مارک آ رہا ہے میرے پاس تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر جو نیٹورک آڈ ہے وہ آئی پی کیا دہرہ کچھ بھی نہیں دے رہا اس وقت تو ابھی وہ کنفیگر نہیں ہے ڈیوائیس تو اس لئے وہ کچھ بھی نہیں دے گا تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا میرے پاس ایک وین بوکس ہے وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے انٹرنیٹ سے تو میں اس کو ڈاؤن انٹرنیٹ سے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا اس ویڈیو کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس سرچ میں وہ آپ کا جو سرور ہوگا اس کا مرکرو ٹک جو فائر وال ہوگی اس کا آئی پی آنا شروع ہو جائے گا تو جیسے آپ کے پاس اس کا آئی پی آئے گا تو میں نے یہاں پہ ایک کریک ورجن کی ایک فائل رکھی ہوئی ہے اس کریک ورجن کی فائل کو آپ کریک سوٹ فیر کو آپ جو ہے اس کے اندر کیسے انسٹال کریں گے تو وہ فائل کو آپ نے کیسے اس میں ان کرنا ہے تاکہ آپ کا جو فائر وال ہے وہ ورجن کریکٹ مطلب فل ورجن ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنی جو کریک ورجن کو فل ورجن پہ شفٹ کرنا ہے فل ورجن پہ آپ اس کو شفٹ کریں گے تو ہی جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح سے آئے مائکرو ٹک ورکنگ کرے گا نہیں تو چوبیس گھنٹے کے بعد جو ہے وہ لائسنس اس کا ایکسپائر ہو جاتا ہے اور مائکرو ٹک کسی بھی طریقے سے وہ کام نہیں کر سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے مائکرو ٹک کے جو لائسنس ہے اس کو آپ نے فل ورجن پہ شفٹ کرنا ہے تو کیا طریقے کر رہا ہے اس کا اپنے وین بوکس کرنا ہے اور اپنی لائسنس کی کو کوپی کر لینا اور اس کو لائسنس کی کو امپورٹ کی کی options پہ کلک کرنا ہے اور جو آپ کی جو فائل ہوگی آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا یہاں پہ کلک کر کے اپن کر دینا ہے یس کریں گے تو آپ کا جو فائر وال ہے جو آپ نے انسول کی ہے جو آپ نے سسٹم انسول کی ہے انٹرنیٹ فائر وال والا وہ ایک دفعہ ریبوٹ ہوگا اور اس کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا اچھا جیسے ہی یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو سٹارٹ ہونے کے بعد اس کے پاس سکرین میں جسٹ لوگن کی اپشن آتی ہے تو آپ نے اس کو گبرانا نہیں ہے کیونکہ اس لوگن کی سکرین سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس فائر وال انسول ہو چکی ہوئی ہے اب آپ نے وین بوکس ایسے اپنے سسٹم میں اوپن کرنا ہے اور اس کو کنیک کر لینا ہے کنیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سسٹم میں آکے دیکھنا لائسنسٹ آ رہا ہے سارا کچھ اس میں کوئی ایکسپیری کی اپشن نہیں آ رہی انٹر فیس میں آئیں گے تو انٹر فیس میں دو اپشنز آ رہی ہیں ایتھرنیٹ ون ایتھرنیٹ ٹو تو یہ میک ایڈ بیس میں نے آپ سے کہا تھا آپ فولو کر لیجئے گا میں آپ کو ویریفائی کروا دیتا ہوں سیٹنگ میں آنے کے بعد میں نیٹورک میں آتا ہوں نیٹورک میں یہاں پہ دیکھیں گے آپ کی جو میرا نیٹ ہے جو میرا انٹرنیٹ ہے اس کو زیرو اے زیرو لگا ہے اور جو لوکل ہے وہ سکسٹی ون ہے تو جو لوکل ہے جو میں نے جس کو لین کہنا ہے وہ سکسٹی ون اس کا لاسٹ میں ہے میک اڈرس اور جس کو میں نے وین کہنا ہے جو میری انٹرنیٹ کی لائن ہے اس کا اے زیرو آتا ہے شروع میں سٹارٹ میں اس کا میک اڈرس تو یہاں پہ میں آپ کو پرنگ کے دکھاتا ہوں یہ اے زیرو یہ میرا ہو جائے گا وین اور یہ میری ہو جائے گی سکسٹی ون لین تو اب لین جو ہے اس کو میں نیمنگ کر لوں گا انٹر فیس دوبارہ سے آپ کو میں دکھا ہوئے تو دیکھے نیٹرک میں آگا یہاں پہ دیکھیں نیئٹ جو میرا انٹرنیٹ ہے انٹر ہوتا ہے جو انٹرنیٹ میل رہا ہے جس کو اس کا اے زیرو اور جو لین ہے اس کا سکسپن ہے یہ انٹرنیٹ ہے اس کا میں لکھ دوں گا نام نام رینم کر کے وین وین لکھ دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں رینم کر کے له دوں گا لین لوکل ٹھیک ہے لوکل لکھ رہے ہیں اسے آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا کہ یہ لوکل آئی پی لگائے گا اور یہ انٹرنیٹ ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جس آپ نے آئی پی میں آنا ہے اور ایڈریس لسٹ میں آنا ہے ایڈریس لسٹ میں آکے یہاں پر آپ نے آئی پی ڈالنا ہے 192.168. کوئی بھی آپ آئی پی کی سیریز سٹارٹ کر سکتے ہیں 10.1 سے میں سٹارٹ کرتا ہوں لوکل آئی پی میرے 192.168.10.1 سلیش اس طرح سے نہیں ڈالوں گا میں دوسری طرح سے سلیش ڈال کے 24 لکھ کے اس کو اوکے کروں گا تو آپ کے پاس جو لوکل پورٹ نیچے آپ نے جو لین ہے آپ کی اس کو آپ نے آسائن کر دینا ہے اس کے بعد میں نے آنا ہے ڈی ایسی پی کلائنٹ میں آئی پی میں ڈی ایسی پی کلائنٹ میں وین اوپشن سلیکر نہیں ہے اور جو اس میں انٹرنیٹ ہی نہ ہرا ہوگا وہ اس کو آئی پی لگا دے گا تو جس اب اس کے اندر کیا ہے کہ ڈی ایسی پی کلائنٹ میں آنے کے بعد میرا کیا منا میں نے اس میں ڈی ایسی پی کلائنٹ کے بعد میں آنے کے بعد میں نے اپنا انٹرنیٹ ہنکا دیا اب میں یہاں پہ آکے ایک ڈی ایسی پی سرور کریٹ کروں گا ڈی ایسی پی سرور کریٹ کرنا ہے آپ نے جس نیچ نیکس کرنا ہے جس پہلی وین والی آپشن کو آپ نے لین پہ کنورٹ کرنا ہے اور اس کو نیچ نیکس کرتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈی ای نیس ایڈ کرنا ہے ڈی ای نیس آپ کو ڈوٹے 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 ڈالیں گوگل کے ڈی ای نیس بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہیں آپ نے پریفر ڈی ای نیس ڈال سکتے ہیں جو آپ کو سرویس پرویڈن نے دیا میں اس کو علاو کر دوں گا اور اپلائے اوکے کر دوں گا ٹھیک ہے جس چیز کی اگر آپ کو سمجھنا آئے تو میرے سے کمنٹ میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے ڈی ای سی پی میں میں سرور میں آنے کے بعد یہاں پہ نیٹرک میں آکے میں ڈی ای نیس سرور دوبارہ ایڈ کروں گا اوکے کر دوں گا اس کے بعد میں نے میرے پاس اس سسٹم میں اس فائر وال کے اندر انٹرنیٹ چل پڑا ہے یا نہیں چل پڑا میں آپ کو دکھاتا ہوں پنگ کر کے کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں ٹول میں آتے ہیں سسٹم میں آئیں گے سسٹم میں آنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس اوپشن آ رہی ہوتی ہے آہ آہ سسٹم میں پیک pię kalian آتی ہے کے ہورے آہ نہیں ہے اوپ ٹرمنل میں عا 때 یہاں پہ میں لنکھ دیتا ہوں سیسٹم میں تول میں ہے گے ٹول میں پنگ کی اوپشن پہ آنے پنگ میں لکھیں گے گوگل کر ڈین ایس کو مشکو لے دیتھے ہیں آپ دیکھیں تو فائر وال میں انترنیٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھم فائر وال میں انترنیٹ آ رہا ہے اور میں آپ کو یہاں پہ نیو ٹرمینل میں پنگ گوگل ڈورٹ کم کو بھی پنگ کر کے دکھا ہے تو ان دیکھیں انٹرنیٹ رپلائے کر رہا ہے تو اٹس میل انٹرنیٹ ان ہو گیا ہے اس کے اندر فائر وال میں انٹرنیٹ ان ہو گیا اب اب اس کے بعد ہمارے پاس جو سسٹم وینڈوز ایمور ہے اس کو میں اس میں جاتا ہوں سٹارٹ کرتا ہوں اس کو اٹھ کے کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے اس کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایپی وغیرہ کیا لگے ہیں تو اوپن نیٹ ورک میں ہوں گا میں یہاں پہ چین ڈاوٹر سیٹنگ میں ہوں گا اور سیٹ سٹیٹس میں آگے چیک کروں گا آئی پی سٹینڈ والے ہی لگ رہے ہیں جو میں نے ڈی ایسی پی سٹیٹس سٹیٹس سرور انسٹال کیا تھا اب ایک ایچو یہ ہے کہ میں نے ان تو کر دیا ہے انٹرنیٹ لیکن اس کو آہ انٹرنیٹ کو آنٹ جو کیا ہے اس کو آلاو نہیں کیا تو انٹرنیٹ یہ بڑی اچھی فائر وال ہے اس فائر وال کے اندر سب کچھ اوپن ہوتا ہے اس میں آپ کو سمجھنا بس چاہیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے گوگل میں لکھوں گا لیکن اوپن نہیں ہوگا انٹرنیٹ کیونکہ میں نے باہر کی جو ٹریفک ہے اس کو آلاو نہیں کیا میں نے اندر والی ٹریفک کو آلاو کر دیا باہر والی ٹریفک کو انٹرنیٹ آلاو نہیں کیا تو میں اس میں ایک فائر وال میں ایک رول ہیڈ کروں گا آئی پی میں جاؤں گا آئی پی میں firewall میں jاؤں گا firewall میں جا کے یہاں پہ میں net میں جاؤں گا net میں جا کے plus کا ایک sign कلک کروں گا اور یہاں پہ crc net select کرنے کے بعد یہاں پہ میں ملہے ڈی ایسٹی ایڈریس add کروں گا ملہے ڈی ایسٹی ایڈریس add کروں گا یہاں پہ میں ملہے ڈی ایسٹی ایڈریس دے دوں گا 192.168 10. جو آپ کے لوکل باہر کی جو ٹرافیک ہے اس کو میں ایڈرس دینے کے بعد ایکشن میں آکے مسکرائٹ کر دوں گا تو مسکرائٹ کرنے کے بعد میں اب یہاں پہ آپ کو چیک کرواتا ہوں انٹرنیٹ ابھی بھی نہیں چلا غلطی یہ کی ہے میں نے کہ جو رول ایڈ کیا ہوں میں نے ڈی ایسٹی ایڈرس کے ساتھ اس کو سی آر سی ایڈرس کے ساتھ کرنا تھا جو سورس آپ کا ایڈرس ہے جس کے اوپر آپ نے انٹرنیٹ چلانا ہے سورس ایڈرس کے اوپر آپ جا کے اس کو ایڈ کر رہے ہیں آئی پیز کو جو آپ کے لین کے آئی پیز ہوں گے آپ نے سورس ایڈرس میں ڈال کے اس کو مسکرائٹ کر دینا اور پھر جا کے آپ کا انٹرنیٹ چلے گا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کریے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ